جو کرگل وار شروع ہو گئی نا تو ہمارے یہاں جی بھی گلگل پتستان کے لوگوں میں بہت جذبے سے اس میں والنٹیر کی طور پر حصہ لیا جو اپنی گاہریاں، اپنے ٹیکٹرز، اپنے ٹرکس اور اپنی جی پہ فوجی بریات کے لیے فری میں مہیا کرتے تھے آزاروں وقتے جو ادھر خوراک بھی پہنچاتے تھے اور فوج کی ساتھ تاؤن بھی کرتے تھے یہ سارے ہم والنٹیر طور پر کرتے تھے وہ کشمیری تھے پچھ پاکستانی بھی تھے اس وقت میں ان سب کو لیتا تھا وار کے دوران پورا ایک سال تک میں پیون پر رشیر پوسٹ ہوتا تھا وہ پاکستانی پوسٹ تھا تو میں وہاں پہ آرمی کے ساتھ ہی بیٹھتا تھا کچھر پہ ہم اسلا بھی سپلائی کرتے تھے سامان بھی سپلائی کرتے تھے چھوٹی گاڑیاں ہوتی تھی لینڈ گوزر ٹائب کی جیپیں ہوتی تھی وہ اپنے اپنے جذبے سے اوپر بہتر تک لے گئے ہیں وہ صرف جسے چھوٹی پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اس کے صرف سو فوٹ یا دو سو فوٹ اوپر تھے ان کو یعنی ہم دیرے میں ہی لے جاتے اور اپنے جسم پر اٹھا کے سامان کراک کھانے پر اٹھا کے تو چونکہ وہاں پر پانی پہنچانا بہت ہی مشکل تھا تو ہم اوپر پانی اپنے کندو پہ ہی پہنچاتے اپنے جسم پہ اٹھا کے لے جاتے ہیں بولہ باری جیسے روک گیا تھی یا آجی رات کو روک گیا تھی تو ہم سامان پہنچاتے تھے بولہ باری کی وجہ سے ہمیں بھی دو جن کھانا نہیں ملا اوپر تو کم از کم بانچ سے چھے مارا ہے اپریل مہی سے وہ سٹارٹ ہو گیا تھا اور ختمبر اکتوبر تک ہم اوپر رہے پھر وہ سس فائر ہو گیا اس سے پہلے سس فائر نہیں تھا جب ہماری پوجیں پیچی ہاتھ آگئے گئی انہوں نے بھی بیچے ہی اٹھنا تھا اور ان کی طرف سے گولہ باری ہے وی گنوں سے توف خانہ انہوں نے بہت استعمال کی ہم تو اس جذبے میں ہوتے کہ ہم سیتنگیر پہنچ جائیں گے کہ بیچے ہاتھنے کا فیصلہ ہماری سمجھ سے بالتر تھا لیکن یہ جنگ کیوں لڑی گئی اس کے بارے میں مجھے کچھ پتا نہیں ہے میں تو ایک والانٹین ہوں